کلاس کیسے ہیں آپ سب خیرید تھے ہیں کلاس آج ہمارا قصر نمبر ایٹھ ٹاپک میں ہے ویٹیز ویو ویو کیا ہوتی ہے اور رائٹ ایٹس ایمپورٹنس ان اوہ ڈیلی لائف ہماری روز مرہ کے زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے تو پیٹا ویو کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا یہ نارملی چھوٹے سے ہم نے ایکسپیرمنٹ کی ہوتے ہیں خصوصا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ کسی بالٹی کسی اگر نل کے نیچے رکھی ہو اور وہ نل لیک ہو اور اس میں سے ایک کترہ گرتا ہو تھوڑے تھوڑے دیر بعد تو جیسے ہی وہ کترہ اس پانی میں گرتا ہے تو ویوز پیدا ہوتی ہیں اس کی مین پوزیشن سے شروع ہو کر ایکسٹریم پوزیشن تک جاتی ہیں یعنی کہ ایک وائبریٹری موشن پیدا کرتی ہیں جیسے آپ اس رائے گرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا ڈراؤپ اگر نیچے گر رہا ہے تو سینٹر میں اپنے مین پوزیشن پہ گرتا ہے اور اس کا جو ویو کی ڈسٹربنس ہے وہ پورے پانی میں پھیل جاتی ہے یعنی کہ سراؤنڈنگ میں گول دائرہ بنتا ہے اور انڈ تک چلا جاتا ہے جہاں تک پانی پھیلا ہوتا ہے اس کو ڈسٹربنس کہتے ہیں تو ویو ایک ڈسٹربنس ہوتی ہے کسی میڈیم کی اندر تو اس کے ڈیفنیشن یہ ہے دو ہیں کوئی بھی آپ ایک کر لی جائے گا ویو ایز ای میکنیزم ان وچ اینرڈیز ٹرانسفرڈ فرام پلیس ٹو اینرڈر پلیس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اینرڈی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ڈیو ٹو ڈسٹربنس اندہ میڈیم کس وجہ سے ہوتی ہے اس کی وجہ بتائیے کہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے میڈیم میں یعنی کہ کسی میڈیم جس کے اندر ویو پیدا ہو رہی ہے وہ ویو پیدا ہی تب بھی ہوگی جب بھی اس میڈیم میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی کوئی بھی ڈسٹربنس پیدا ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوگا ایک ویو پیدا ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی ڈیاگرام میں ریفریکشن کمپریکشن بنے ہوئے یہ ہم آگے آ رہی ہیں ویو کی کائنٹس اس میں ہم پڑھیں گے کہ ریفریکشن ریفریکشن کیا ہوتا ہے کمپریکشن کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہی نیچے آجیں تو ایمپورٹنس ہے اس کی خصوصیات کیا ہے اہمیت کیا ہے سوری اہمیت کیا ہے خصوصیات تو نہیں اہمیت کیا ہے there are some waves which we can see while there are some which we cannot see بہت سی ایسی جو ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ظاہران اور بہت سی ایسی جو ہم نہیں دیکھ سکتے آپ ایک دیکھنے والی wave کو تو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو رسی ہے چھوٹی سی وہ رسی لیں روپ اور لینے کے بعد ایک کسی چھوٹے بہن بھائی کو اس کا کنارہ پکڑا دیں سیرہ اور ایک سیرہ کسی دوسرے مطلب خود پکڑنے آپ آپ اس کو جھٹکا دیں مطلب ٹائٹ کر کے تھوڑا سا اوپر کی طرف کھینچیں اور نیچے کی طرف کریں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ آپ کے مطلب کنارہ آپ کے کارنر سے لے کر آپ کے چھوٹے بہن بھائی کے کارنر تک wave پیدا ہوگی رسی آپ کی طرف سے انچی ہوگی تھوڑی سی اور پھر وہ رسی آپ کے ہاتھ میں بیلنس ہو جائے گی اور آگے جب بھائی کے پاس جب بہن کے پاس پہنچے گی تو وہاں سے اوپر اور نیچے ہوگی تو یہ ایک wave produce آپ کریں گے یہ نارملی ہم کرتے ہیں بچپن سے experiment کرتے آرہے ہیں یہ ایک wave کا experiment ہے کہ wave کیسے produce ہوتی یا ہمیں نظر کیسے آتی اس کے بعد وہ کہتا ہے برٹ کین بھی detected with some sensitive instruments لیکن آپ کسی sensitive instruments کے ذریعے wave کو مہیر بھی کر سکتے ہیں یا اس کو detect بھی کر سکتے ہیں کہ wave یہاں پر ہے یا نہیں ہے اس instrument کا نام جو ہے وہ بیٹا یہ اوپر جو یہ بی اور اے بنا بنا یہ ایک instrument اس کو tong کہتے ہیں یہ نارملی کسی iron کی کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اس کو مارا جاتا تو یہ اس میں vibrations پیدا ہوتی ہیں تو اس کی بات یہاں پر اس نے کی ہے خیر نیچے آ جائیں تو آپ waves کی وہ پڑھیں گے کہ waves جو ہے وہ اس کی امپورٹنس کیا ہے تو اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ sound reaches in our ears from the form of waves کہ ہمارے جو ears میں ہم دیکھتے ہیں نا بیٹا کہ آواز سنتے ہیں ہمیں دور سے بھی آواز سنائی دیتی ہے کسی کی وہ ہوا میں waves produce ہوتی ہیں اور اس طریقے سے وہ ہمارے تک پہنچتی گیا the sun light and the heat reaches us through the waves sun light اور heat ہمارے تک جو پہنچتی ہے بیٹا وہ بھی waves کے ذریعے پہنچتی ہے اگر waves نہ ہو تو نہ sun light ہمارے تک پہنچ سکتی ہے اتنا ہم ان کو ان کو ہم normally کیا کہتے ہیں کہ sun light جو ہے ہمارے پاس یہ radioactive waves produce کر رہی ہے ultra violet rays produce کر رہی ہے یہ rays waves کی صورت ہے waves کے اندر یہ travel کرتی ہوئی ہمارے تک پہنچتی ہیں تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اکلا تیسرا پہنچ join broadcasting of radio and television is possible by the waves broadcasting جتنی بھی ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ یا انٹرنیٹ پہ وہ بھی radioactive waves کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں اسی طرح last بات وہ کرتا ہے that defects in human body broken bones tumors bullets can also be detected by the waves تو یہ ultrasonic waves کا استعمال کر کے ہماری باڈی میں یا x-rays کا استعمال کر کر ہماری باڈی میں جو چیزیں ٹوٹی ہوتی ہیں کیا کروایا جاتا ہے اگر fracture ہو جائے کہیں صرف فوری طور پہ x-ray کروایا جاتا ہے تو یہ waves کی ذریعے ہم detect کرتے ہیں کہ اس باڈی میں ابھی کیا مسئلہ آگیا تو یہ waves کی importance ہے in our daily life اس کو آج آپ نے یاد کرنے کال انشاءاللہ تلیک چھوٹا سور ٹاپک ہوگا اس کے بعد آپ کی عید کی چھوٹی ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ proper regular classes شروع ہوں گے اور اچھے طریقے سے studies ہوں گی انشاءاللہ اللہ پھر ہوں گے